دوستو بھارت کی تٹیہ سیما ریکھا پچھتر سو کلومیٹر سے بھی زیادہ کے حصے میں پھیلی ہوئی ہے اس کے ساتھی تیرہ سو سے بھی زیادہ آئیلینڈز بھارتی سرکار کے قبضے میں ہے اور انتراشتریہ ویپارک سنبند کو مضبوط بنانے میں سب سے زیادہ یوگدان بھارت کے سمدری مارک کا ہے اور اس سمدرک مضبوطی کا پورا شریعہ بھارتی نو سینا یعنی انڈیا نیوی کو جاتا ہے لیکن کیا بھارتی نو سینا شروع سے ہی اتنی شکتی شالی تھی؟ بلکل نہیں آپ کو بتا دے کہ لگ بگ ہزاروں سالوں تک بھارت کے سمدری مارک پر عربوں کا قبضہ تھا اور اس کے بعد یوروپین دیشوں نے اپنے طریقے سے بھارت کے جلی ایک شیطر پر نیانترن رکھا لیکن باوجود اس کے آج کی بھارتی نو سینا دنیا کی ساتھویں سب سے شکتی شالی نو سینا ہے جو کسی بھی دیش کا مقابلہ کرنے میں سکشم ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیا نیوی کے اس اتحاس کے بارے میں جانیں گے جسے جان کر آپ کو بھارتی ہونے پر گرف ہوگا بھارتی نو سینا کے اتحاس کو جاننے سے پہلے ہمیں بھارت کے سمدری اتحاس کے بارے میں جاننا ہوگا اور ہم آپ کو بتا دیں بھارت کا سمدری اتحاس آج سے لگ بگ پانچ ہزار سال پرانا ہے کیونکہ اتحاس کاروں کے انصار سندھو گھاچی سبھتا کے لوگ سمدری مارک کے ذریعے ہی میسو پوٹامیا کے لوگ کے ساتھ ویپار کیا کرتے تھے سندھو گھاچی سبھتا کے بعد ویڈی کال کے گرنٹھوں میں بھی بھارت کے سمدری اتحاس کا ذکر ملتا ہے رگوید کے انصار ورون لام کے دیوتا کو سمدری مارک کا دیوتا بتایا کیا ہے اور ناوی کو دوارہ سمدری مارک سے ویڈیش یاترہ کی بات کہی گئی ہے رگویدی کال کے پششات مورے اور نندونش کے دوران سمدری سمبندھوں کے کئی ساکشیں ملتے ہیں آپ کو بتا دے کہ چندرکپت مورے کے شاسن کے دوران دنیا میں پہلی بار نیوی آفیسرز کی پوری فوش تیار کی گئی تھی اور اس کا ذکر چاڑکے کی پوستک ارث شاستر میں ملتا ہے چندرکپت مورے کے بعد سمرات اشوک نے نیوی آفیسرز کی مدد سے کئی نوال آپریشنز کو انجام دیا اور شیلنکا، ایجیبت، سیریا اور میکجونیا کے ساتھ ویپارک سمبند ستھاپت کیے اشوک کے بعد کے شاسکوں نے بھی سمدری مہتو کو سمجھا اور پوروی، پششیمی ایوم دکشنی کشیتر کے سبھی شاسکوں نے اپنے طریقے سے سمدری سمبندھ کو وکسط کرنے کا پریاس کیا لیکن آٹھوی صدی میں عربوں کے آگمن سے بھارت کے سمدری مارک وکسط تو ہوئی لیکن اس پورے حصے پر عربوں نے قبضہ کر لیا مدھکالین سمیہ میں مغل شاسکوں کے پاس پریابت دھن موجود تھا جس وجہ سے انہوں نے سمدری چیزوں میں زیادہ ہستکشپ نہیں کیا اور لگ بگ ہزار ورشوں تک عربوں نے بھارت کے سمدری مارک پر قبضہ جمعائے رکھا اور عربوں کے اس قبضی کی وجہ سے یوروپی دیش کے لیے بھارت کے ساتھ ویپار کر پانا مشکل ہو رہا تھا اور پھر مجبورن یوروپی دیشوں کو بھارت کے لیے نئے سمدری مارک کی کھوج کرنی پڑی ویپار کے ارادے سے آئے ان یوروپین کمپنیز نے بندرگاہوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی سبھی یوروپی دیشوں کی کمپنیوں کو اپنی سرکشک لیے نیوی کی ضرورت تھی اور اسی وجہ سے بریٹین اور فرانس کی کمپنی نے اپنی سرکشک لیے کافی بڑی تعداد میں نوال فورس کو بھارت میں اسٹیبلش کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی چاہت تھی کہ وہ بھارت کے سمدری تٹو پر قبضہ کر لے لیکن ان کے اس ارادے کو بھارتی راجاؤں نے پورا نہیں ہونے دیا حلنکی جوسوہ چائر نام کے ایک بریٹش وائس روئے نے بمبائی اور کولکتہ کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تھا لیکن جو اس کی بہت بڑی بھول تھی کیونکہ یہ کشیطر مغل سلطنت کا حصہ تھا اور اس سمائے مغل دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور سامراج یہ مانا چاہتا تھا جس کے بعد 1690 میں جب مغل سینہ کی ایک ٹکڑی نے بمبائی پر حملہ کیا تو آدھے انگریز سینکو کو مار ڈالا تو آدھے بھاکر قلعے میں چھپ گئے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا وائس روئے کسی طرح چھپتا چھپاتا دلی کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں پہنچا جہاں اس نے گھٹنے پر بیٹھ کر بادشاہ سے معافی مانگی تب بادشاہ نے اس پر کچھ جرمانہ لگا کر اسے معاف کر دیا جس کے بعد بمبائی اور کلکتہ کی قلعے کی گھیرہ بندی ختم کی گئی پھر اس کے بعد برٹش آرمی نے کبھی بھی بادشاہ اورنگزیب کے زندہ رہتے کوئی چلا کی دکھانے کی کوشش نہیں کی لیکن پھر سمائے گزرنے کے ساتھ انگریزوں نے سموتری تٹو پر قبضہ کیا اور ایک مئی 1830 کونہوں نے سموتری سرکشا کے لیے نو سینکو کی ایک بڑی فوج تیار کی اور اس فوج کو انڈیا نیوی نام دیا کیا 1863 ایسوی میں اس فوج کو دو شاکھاؤں میں ویبھاجت کر دیا کیا نیوی کی ایک فوج بھارت کے پوروی حصے یعنی کہ بینگول مرین میں تینات کی گئی وہیں فوج کے دوسرے حصے کو دیش کے پشتمی حصے یعنی کہ بومبے مرین میں تینات کیا گیا لیکن کچھ ہی سمائے کے بعد انڈیا نیوی میں بریٹش نو سینکو کو تینات کر دیا گیا اور بریٹین کی نیوی یعنی دی روائل نیوی نے بھارت یہ جلک شیطر پر قبضہ کر لیا دی روائل نیوی کی ترج پر ہی 1892 ایسوی میں دی روائل انڈین مرین کی ستھاپنا کی گئے فرسٹ ورڈ وار کے دوران روائل انڈین مرین کو مرین سروے اور گولہ باروت کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ذمہ دی گئے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا نروہن کیا وہ واقعی میں تعریف کے لائق تھے وشوجود ختم ہوتے ہی بریٹش سرکار نے روائل انڈین مرین کی شکتیوں کو کم کر دیا لیکن سیکنڈ ورڈ وار سے پہلے انہیں پھر شکتی شالی بنائے گیا اور دو اکٹیوبر 1934 کے بعد سے انہیں روائل انڈین نیوی کے نام سے جانا جانے لگا سیکنڈ ورڈ وار ختم ہوتے ہی بھارت کو آزاد کروانے کی رفتار کافی تیز ہو گئی اور آزادی کے ساتھ ہی بھارت کو دو حصوں میں باٹا جانا سنشچت ہوا اس بٹوارے کے ساتھ روائل انڈین نیوی کو بھی دو شاکھاؤں میں ویبھاجت کر دیا گیا ایک برانچ کل آیا روائل انڈین نیوی وہیں دوسرے برانچ کو نام دیا گیا روائل پاکستان نیوی نیوی کے دو تیہائی سمپتی کو بھارتی نیوی اور باقی کے سمپتی کو پاکستانی نیوی کے حوالے کر دیا گیا آزادی کے پششات 15 اگست 1947 کو جیٹی ایس ہال کو روائل انڈین نیوی کے پہلے چیف آف نیوی کے روپ میں اپوائنٹ کیا گیا اور 26 جنوری 1950 کے دن روائل انڈین نیوی کے پہلے شبد روائل کو ہٹا کر اس کا نام انڈین نیوی رکھا گیا جسے آج کے انڈین نیوی کا نام کرن کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انڈین نیوی کے سمپل میں سمرات اشک کے شیر کو شامل کیا گیا اور شیر کے علاوہ سم نو ورون واقعے کو جوڑا گیا جس کا مطلب ہے کہ بھارتی نوسینا بھگوان ورون کو شب مانتی ہے اور یاد کیجئے کہ رکھ ویدک کال کے بارے میں بتاتے سمیں میں نے ورون نام کے دیفتہ کا ذکر کیا تھا جنہیں جل کا دیفتہ مانا چاہتا تھا آزادی کے بعد انڈین نیوی کو نیا آکار ملا اور بھارتی سرکار کے دشا نردیش میں ان کے پنکھ لگ گیا ویسے تو بھارتی نوسینا کے سہاسک پریاسوں کی لمبی کا تھا ہے جس پر کئی گھنٹوں کی مووی بنائی جا سکتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارتی نوسینکوں کی سب سے بڑی اپلبدی کی بات کریں گے جب بھارتی نوسینا دوارہ 4 دسمبر 1971 کو آپریشن ٹرائیڈنٹ شروع کیا گیا تھا اس آپریشن کے تہت بھارتی نوسینکوں نے پاکستان کے کراچی نوسینک اڈے پر حملہ کیا اور کراچی بندرگاہ پر بم برسا کر اسے نشٹ کر دیا بھارتی نوسینہ کا یہ آپریشن 1971 کے بھارت پاکستان ید میں بھارت کی جیت کا ایک بڑا کارنڈ صد ہوا اور بھارتی نوسینہ کے اسی یوگدان کی وجہ سے ہر سال 4 دسمبر کو نیوی ڈے کے روپ میں منائے جاتا ہے اس کے علاوہ انڈین نیوی نے آپریشن ویجائے آپریشن پائیتھن آپریشن کچز آپریشن تلوار آپریشن سکون اور اسے کئی مہتوپون آپریشن کو انجام دیا اور بھارت کی شکتی کا لوہا پوری دنیا کو منوایا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے انڈین نیوی کے پراشین، مدھکالین اور آدھنیک اتحاس کے بارے میں جانا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی اس ویڈیو سے ضرور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھی ویڈیو اور چینل سے جوڑے اپنے سجاو ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں اتحاس اور دیش سے جوڑی ایسی ہی روچک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اٹس ہسٹری کو سبسکرائب ضرور کریں اور سنگ میں بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو